جاہے سارے عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے پاکستان کبھی نہ کرے اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے طور پر وجود میں آیا ہے اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے ایک سال قبل وجود بخشا ہے ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے اصل میں تو جنگ ہمیں کر دی ہے مقابلہ ہمیں کرنا ہے وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر لڑیں گی حضرت محضی کی مدد کریں گی یہ سارا کا سارا رول تو اللہ نے ہمارے لئے رکھا ہے لہذا کسی صورت عرب تر لیں مجمور ہو چکے ہیں بے بس ہو چکے ہیں ان کا معاملہ جو بھی ہے وہ جانے لیکن چاہے وہ تسلیم کر لیں اسرائیل کو کسی صورت میں پاکستان تسلیم نہ کریں اسی طریقے سے فورن پالیسی کے زمن میں تین باتیں بلکہ فورن کیا وہ تو ہماری اندرونی بھی ہے یہ اجلاعات حکومت سے مدالبہ کرتا ہے ہمیں اللہ کا حکم ہے عِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ طاقت فرام کرو حکم ہے فتح ہے واجب ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اس نے ہمیں ایڈمک نو ہاؤ اس کی صلاحیت عطا کر دی ہے واحد ملک ہے دنیا کا اور یہ بھی ثابت کرتا ہے یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیعت میں کوئی بڑا رول ہے اس ملک کے لیے اپنی خودی پہچان اے مسلم پاکستان اپنے مقام و مرتبے کو پہچانو چار سو سال سے مجتدین امت کی بارش سوار تم پر پڑتی رہی ہے تم نے اس کا حق ادا کیا اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے بہرحال یہ اللہ نے ہمیں توفید دی ہے اس کو بھرپور طریقے پر اسے آگے پڑھا جائے کسی بھی درجے میں رول بیک نہ کیا جائے ایک اور مطالبہ کشمیر کے معاملے میں ہر جز یو این او یا یو این او کے کوئی سیکریٹری جنرل یا یو این او کی کوئی کوئی بھی سال سے قتل قمول نہ کی جائے یو این او امریکہ کا ذر خرید اور امریکہ یہودیوں کا غلام لہذا اگر اس طرف آپ نے رخ کیا یہ کشمیر کچھ اور ہو جائے گا یہاں کوئی اور کوئی اسرائیل وجود میں آ جائے گا کوئی یہودیوں کو اور امریکہ کو قدم جمعنے کا موقع مل جائے گا آپ کو معلوم ہے آج نجد کی سرزمین میں امریکہ کی فوجیں آکے دیرہ ڈال کے بیٹھ گئی ہیں جہاں سے نکالا گیا تھا اخرجل یہودہ بن نصارہ بن جزیرت العرب نکال باہر کرو ان کو لیکن یہ کہ ان کی دپلومیسی جس طریقے سے دانہ پھیکا جال بچھایا صدام کو فانسا اس کے بعد جو کچھ کیا ہے برکس نکالا عراق کا اور عراق کا تو جو برکس نکلا تو نکلا وہ اب اپنی فوجیں لاکر وہاں بٹھا دی سارا تیل اب ان کے قبضے میں ہے یہی معاملہ ہوگا یہاں ہندوستان اور پاکستان دولوں دیکھتے رہ جائیں گے بلیوں کی طرح اور وہ بندر چٹا سام بندر جو ہے ساری روٹی خود کھائے گا کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا راستہ دوسرا ہے بھارت کے ساتھ براہ راست مفتگو کرو انہیں بھی ہوش آ جائے کچھ آ چکا ہے نظر آ چکا ہے کشمیر کے حریت پسندوں نے ان کے ہوش سکانے کر دیئے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال باہمی مفتگو اور اگر کوئی سالسی کسی درجے میں کوئی گوڈ آفیسز کوئی بھی ہمیں ذریعہ درکار ہیں تو جو پڑوسی ممالک ہے ایران اور چین ان کی مدد حاصل کر کے کوئی مفاہمت جو ہے لوکل ٹیک ہی جائے یونائٹیڈ نیشن جو امریکہ کا ذرخرین ہے اس کا خانہ زاد ہے اور امریکہ جو یہودیوں کا اثیر ہے اس کے ذریعے سے کوئی خید نہیں آسکتا اور آخری مطالبہ کہ چاہے سارے عرب ملک اسلام کو اسرائیل کو تسلیم کر لیں پاکستان کر ہی نہ کریں اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے طور پر وجود میں آیا ہے اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے ایک سال قبل وجود بخشا ہے ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے مقابلہ ہمیں کرنا ہے وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر لڑیں گی حضرت مہزی کی مدد کریں گی یہ سارا کا سارا رول تو اللہ نے ہمارے لئے لکھا ہے لہذا کسی صورت عرب کر لیں مجمور ہو چکے ہیں بے بس ہو چکے ہیں ان کا معاملہ جو بھی ہے وہ جانے لیکن چاہے وہ تسلیم کر لیں اسرائیل کو کسی صورت میں پاکستان تسلیم نہ کریں